یہ بکواد اس گیانتیں چھوٹیں گی آپ کا من ہی نہیں مانے آپ کسی پرکار کے کسی پرکار کیا بھی کوئی جسن منان کی جسن منانے کو دلنے کی رہا کیسے جیسے یہ گھٹنا ہے آپ کو یاد آتی ہے ایک بھگت کہہ رہا تھا ہم نے آج گیارہ گیارہ ورس ہو گئے توار نہیں منا لیا گیارہ ورس ہو گئے ہم نے توار نہیں منا لیا اور جس کے جو یہ جوٹھے سکھ و سکھ مان رہے ہیں اور کوئی چوٹنا لگی ہے وہ دیکھیں جوالینا اور روڑینا اور بیوگن تار دیں ہیں پٹا کے نارے پھوک ہیں ہاتھ جڑوالیں کسی اور کسی کے چھوڑنے پھوک دیں کپڑیاں ماغ لگ جائے کوئی توار جلم ہو جاتے ہیں اور جس کے گھر میں یا گھٹنا گھٹ جائے دو دن پہلے وہ بزا کے دیکھاؤ پھر وہ پٹا کے تو پرماتما کہتے ہیں یہ تو بھائی دو دن آگے پاتھ پٹا کے سب کے بند ہوں گے تو پہلے کیوں نہ ہم سیٹ ہو جائے کیوں اسے بندے گندے لوک میں اور کیاں پہ خوشی مناویں تو یہ گیان سے بنے گا اور گیان ہوگا بھائی ست سنگھوانے سے سروے سرشتی رچنہارکول مالک کبیر دیو کبیر صاحب یہ پورن پرماتما ہے پرمکسر بھرم ان کی اپادی ہے یہ پرماتما سویمی آکر کے یہ تھارت گیان کا پرچار پرتیک یوگ میں کرتے ہیں جس میں پرماتما پرتیک یوگ میں آتے ہیں اس میں تتکالین رشی اور مہرشی و کتھت گرو جن پورے بھگت سماج کو پورے مانو سماج کو بھگتی شاشتر بھرد بھگتی پر آدھارت کیے ہوئے ہوتا ہے پرماتما آکر کے یہ تھارت گیان سمجھانے کی چیشتہ کرتے ہیں پرنتو کال پریڑنا سے یہ پرانی اس اگیان کو جو کافی ورسوں سے سن رکھا ہوتا ہے اسی کو ست مان کر کال کے جال میں پرماتما آکر ہمیں بتاتے ہیں راتے ہو رام نام رٹتے رہ ہو جب تک گٹ میں پرانے کب ہوں تو دین دیال کے بھینک پڑ گی کان اس مٹی کے مہل میں مگن بھیا کیوں موڑے کر ساہب کی بندگی اس ساہیں کو ڈوڑے پرکھنی پتی چکوے گئے جن کے چکر چلانت رامن شریخے کون گھنے ایسے گئے انانت کبیر کبیر ایک دن ایسا ہوئے گا سب سے پڑے سب سے پڑے بچھو راجہ نانا چھتر پتی ساو دھان کیوں نہ ہو کبیر کبیر اوڈجڑ کھیڑے ٹھیکری یہ گڑ گڑ گئے کمار یہ راون شریخے چلے گئے بھائی لنکا کے سکھدار کبیر کہاں گر بیو یہ دے ہی دیکھ سرنگے بچھڑ بیاں میں لبو نہیں جو کچھلی بھو جنگے یہ پرماتما پرمیش پر کبیر جی اس بولے جیب کو جو کال کے جال میں اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مان کر نسچند ہو کے پھنشا پڑیا ہے اس کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ دھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبیر ناکال کا کچھ مخم کچھ گود جس لوک میں ہم فسے پڑے ہیں اس کا راجہ اس کا مالک اس کا سوامی پربھو بھگوان یہ جوتی نرنجن ہے کال ہے اسی کو برہم یہ برہم نام سے بھی پرسید ہے اور برما بشم محیس اس کال برہم کے پوتر ہیں اس کال برہم نے سچ لوک میں اس سچے لوک میں جہاں کوئی کشت نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی جرہ اور مرن نہیں بڑاپا نہیں کوئی روگ نہیں ہم وہاں رہتے تھے وہاں اس کال نے ایک گلتی کی اور ہم نے بھی اس کے ساتھ ہم نے بھی ایک گلتی کی تھی جس کارن سے ہم اس کال کے جال میں فس گئی تو اس نے اور بھینکر گلتی کی تھی جس کارن سے اس کو یہ سراب لگ گیا ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کے نت آہر کرنے کا جس کارن سے یہ ہم سبھی کو یہاں مورخ بنا کر رکھتا ہے ہمارے کو یہ سچا گیان نہیں دینے دیتا ست لوگ کے بارے میں اس نے پوری زانکاری سماعبت کروا رکھی ہے اپنے سے اوپر کسی پربھو کے بارے یہ سوچنے بھی نہیں دیتا کسی پرانی کو اس کو سراب لگ ہوا ہے ایک لاکھ مانو سری داری پرانی وں کے نت آہر کرنے کا اب اپنا اتما جیسے کیا سوچتے ہم کہ ستھول شریر تو یہی رہ جاتا ہے کیونکہ ہم اسی کو دیکھ پاتے ہیں تو کال کھاتا کسی چیز کو ہے یہ اوپر کا جو کور ہے یہ تو ایسا ہے جیسے سرپ کا اوپر وہ کینچلی ہوتی ہے جسے کانجلی کانجلی اور جب سرپ اس کانجلی نہ چھوڑ دیتا ہے تو سرپ جیسے آکار کی پڑی رہ جاتی ہے پولیتھین جیسا پلاسٹک سے کور برسا اس کا اور اوریجنل سرپ نیارہ ہے ایسے ہی یہ اوپر ستھول شریر تو ایسا ہے سکھ سرپ شریر کے اوپر جیسے سرپ کے اوپر یا کینچلی ہوتی ہے کانچلی تو اس سکھ سرپ شریر کو 21 میں برمہنڈ میں بنے تپت سلا تپت سلا کے اوپر ڈال دیتا ہے تپت سلا مانے پتھر کی ٹکڑی تپت مانے جلتی ہوئی جیسے توہ خوب گرم ہو جاتا ہے ایسے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے جس پرانی نے جس وقتی نے پورے جیون میں جو بھی آہر کیا چٹ پٹا وہ اوزن کھایا بھائی سراغ پی اوکہ پیا اور بھی جو بھنڈ کرے تو ان سب کا انس اس سکسم شریر میں سما جاتا ہے ان سکسم شریر کو گرم کر کے وہاں سے پنگ اس سکسم شریر میں سے اس گند کو نکال لیتا ہے یہ جیو مرتانی سکسم شریر میں لیکن پیڈا گھنی ہوتی ہے اس کو یہ کھاتا ہے اس کے لیے اپنے اہار کے لیے ہمیں یہاں پر بائی پھورس روگ رکھا ہے پرانی کو اتنا ویوست کر رکھا ہے اپنے تین پوتروں کو ایک ایک گن یکت بنا کے برمہ جی کو رج گن یکت ہے اور ویشو جی ستگن اور شیو جی تمگن یکت کر گئے ان تینوں میں سے نکل رہا پربھاؤ پرتیک پرانی کو رہ رہ کر پربھاویت کرتا رہتا ہے جس کارن سے یہ پرانی جیسے کوئی سراب پی لیتا ہے یا کوئی نسے کی گوڑی لے لکھا دیتا ہے تو اس کے بعد اس پرانی کے بس کی بات رہی وہ کی بے کی بے کی بات کرتا ہے کی سے لڑ کھڑا کے چل رہا ہے وہ بھی بس ہے اور ایسے ہی کرے گا چھے ایک ازار سراب پیلا دو سب ایک جیسے ایکٹنگ کریں گے تو ایسے ان تینوں گنوں کا پربھاؤ ہم سب پرانیوں کے اوپر پربھاویت ہے اور جس کارن بیوث ہو کر کہ یہ پرانی سنتان ات پتی کرتے ہیں یہ سنتان ات پتی رج گن برمہ کے گن کے پربھاؤ سے اور پھر آپ پس ممو ممتا یہ بھگوان ویشنو جی کے ستو گن پربھاؤ سے اور پھر کرہود گصہ لڑائی جھگڑا نرے ککرم تارجے تو یہ تمگن شیو جی کے گن کے پربھاؤ سے پرماتمہ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جس سنتان اور سمپتی کو اپنی مانتے ہو یہ تمہاری نہیں ہے یہ آپ کی نہیں ہے اور آپ اس کو اپنی مان کر اس سے چھپ کے رہ جاتے ہو جب آپ کا سریر آنت ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی آس تھا یہ رہ جاتی ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے تو پونر جنم آپ کا وہیں کسی انی پرانی کے روپ میں ہے آپ کے وہیں اتپن ہو جاتے ہو کوئی کتہ بن کا اسی گلی میں اسی پریوار کے لٹھ کھانے کے لئے پھر زنم لے لیتا ہے تو اس طرح تمہاری درگتی پرماتما کہہ رہے ہیں کہ اس کال نہ کر رکھی ہے تم میری بات کو مانتے نہیں ان کال کے دوتوں کو نکلی گروہوں کو مہرسیوں کو ان کو تم پورا سمرتن دے رہے ہو اس کا کارن اجیان ہے اور اجیان دینے کے لئے پرماتما آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پریرنہ بھی دیتے ہیں کہ تُو کس وسطو کو اپنی مان کر آسریت ہوا بیٹھا ہے پرماتما پرمیشور قبیر دیو جی آ کر کے ہمیں چیتاؤنی دیتے ہیں کہ جس وسطو کو تُو اپنی مانتا ہے وہ تیری نہیں ہے کیا بتاتے ہیں کہ کائیہ تیری ہے نہیں یہ مایہ کہاں سے ہو چرن کمل میں دیان رکھو ان دونوں کو کھو جب تیرا سریر ہی تیرا نہیں ہے اس کو بھی تیاغ کے جائے گا ایک دن سمپتی کو تُو اپنی مان بیٹھ ہے نہ لائے کہ یہ تیری کیسے ہو سکتی ہے کبھی جور دے کے ویچار کر اب پرماتما یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تک تم اس سنسار میں ہو آپ کو ایک چھوٹے سے مکان کی بھی ہو سکتا ہے اور مکان کے اندر روٹی بنانے کے سامان کی بھی ہو سکتا ہے کھانا بنانے کی جو آپ کو مینیمم ہو سکتا ہیں جو کم سے کم کام چلا ہو وہ تم رکھو اور باقی یہ بینک برن لگ جاتے ہیں ایک مکان دو مکان چار مکان اس سے ہم اپنا جیون برباد کر رہے ہو یہ بالکوں کا کھیل کھیل رہے جیسے بچے کھلو نا اسے کھیلتے تم بالک ہو اس سے صد ہے کہ تم بچے ہو جب تک 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 ویگان پرانی کو نہیں ہوتا یہ بالک جیسا ہوتا ہے جیسے آپ کسی ہوتل میں رکھے ہوئے ہو اور وہاں پر سب افسویدہ ہیں بیڈ بھی ہے چیر کرسی بھی ہیں اس میں ٹیلی ویجن بھی لگ رہا ہے فریج بھی رکھ ہے یا چھوٹے ہو ایسے سمپل ہوتل میں رکھتے ہو تو وہاں چار پائی تو ضرور ملے گی پنکھا بھی لگ رہا ہوگا تو اس طرح کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ آپ جی جیسے بھی محل مکان میں رہ 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 ہو جو پھڑی میں رہ رہ ہو یہ سمجھ لو کہ آپ ایک ہوتل میں کچھ سمیں کے لئے رکے ہوئے ہو اور جب ہوتل چاگ کر پرانی آتا ہے تو ان کرسیوں میں میج میں چاہے وہاں ٹی وی فریج میں اس کا لگاؤ نہیں بنتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا یہ مالک کے ہیں میرے نہیں اور ہم بالک جیسے ہیں ہم ان کو اپنا مان بیٹھی ہیں جیسے آپ جب یہاں سے مرتو کو پرابط ہوگے تو اس میں آپ کسی بھی وستو کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ آپ کی نہیں ہے ہاں جب تک آپ اس ہوتل میں ہو ان کا صدب یوگ کرو لیکن پرمات ماں کی بکتی کرو جس عدیسے سے تم ہوتل میں رکھے ہوئے ہو جیسے باہر بکتی جاتا ہے کسی کام وست جاتا ہے اور وہی باہر کسی ریسٹورنٹ ہوتل میں درمسالہ میں رکھتا ہے تو اس مول ادیسے کو چھوڑ کر اس میں لیٹ آ رہے ہے اس سے میں ساری تھاٹ جو نہ گھٹی سوٹی بھی لائیں زہار پھر فلم دیکھیں زہار مول کام نہیں تو کنگال ہو کا ہوگا واپس اسی پرکار آپ جی ایک ہوتل میں رہ رہے ہو جو بھی آپ کو سویدھا دے رکھا ہے لیکن آپ کا مول ادیس سے کیا ہے چاہے کوئی آچھی سوید دائیوکت ہوتل میں رکھا ہوا ہے بزنس مین اور بزنس کرنے گیا ہوا بیپار کرنے اور ایک سیمپل سی درمسال ہم رکھا ہوا ہے اور دونوں کا ادیس سے یہی ہے کہ ہم بزنس کریں کر اپنے سعودیس چلے تو دونوں ہی یہی بزنس ٹھیک کر رہے ہیں تو دونوں ہی لا برابر پرات کر سکتے ہیں کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنیات ماؤ چاہے کوئی بڑی کوٹھی میں رہ رہا ہے اور کاروں میں چلتا ہے اور چاہے گریب آدمی سیمپل سے مکان میں رہ رہا ہے سائیکل بھی کوئی نہیں اس کے پاس لیکن اس کو یہ سودہ مل گیا ہے یہ بزنس کرنے کو مل گیا ہے دونوں کمائی کر دونوں دھنی ہو کر جائیں گے یہ ہوتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں کی جو سودہ ہیں یہ جیسا پچھلے زنم میں تم نے پن کیا ہے پاپ کی ہم دونوں کے آدھار سے آپ کو یہاں دکھ اور سکھ دھن اور نردھنت پرابط ہوئی ہوئی ہے تو اب پرماتما پرمیشور کبیر جی کے چرنو مانے کے بعد آپ اس ہوتل میں رہتے ہوئے بھی تھوڑی بہو سویدہ چاہو تو اور بھی پرابط کر سکتے جس کے پاس بلکل ہی نہیں ہو نیت اس کی زیادہ اچھا نہیں کرنی چاہیے اس کے لئے پرماتما بتاتے ہیں کہ سر سونے کی لنکا ہوتی راون سیرن دھیرم ایک پلک مہ راج جی جم کے پڑے ججی رم من تو سکے سا گر بس رے بھائی اور نہ ایسا ہم اینٹوں سے مکان بناتے ہیں کمرے بناتے ہیں ککس ایسے سونے کی اینٹوں سے راون نے پوری لنکا پوری اس کی جو نگری تھی وہ پوری سونے کی اینٹوں سے بنا رہی تھی اتنا دھنی تھا اتنا پیسے والا راجہ تھا راون کی منڈیوں میں ہیرے پنہ جوارات ایسے بکیا کرتے جیسے آج کرنال کی منڈیوں میں دھان بکیا اور ادھر گے ہوں بکیا روت تک سونی پت عیسار میں بھی گے ہوں خوب ہوں لائے گیا تو یہاں جیسے گے ہوں اور جوار بادرہ جہاں ہوتا ہے ان منڈیوں میں جیسے ان کے جکتہ ہوتی ہے تو ایسے راون کی منڈیوں میں ہیرے پنیا جوار تنیوں بکیا کرتے اتنا دنی تھا اور کیا کہتے ہیں رتی کنچن پایا نہیں راون چلتی بار ایک گرام سون بھی راون لے کے ساتھ نہیں جا سکا جب انت سے اس کا آیا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پنا تماؤ بچوں وڑا کھیل کھیل رہے ہو گڑیا کھیلت عمر گوادی لایا نہیں بچار پرماتما کہتے ہیں کہ تم یہاں سنطان سمپتی کے اوپر ہی پورا جیون برباد کر رہے ہو آپ ایسا کاریہ کر رہے ہو آپ اتنے بالک ہو اتنے انجان ہو جیسے پہلے سمیہ میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس سمیہ لڑکی آنا تسکول جایا کرتی وہ چودہ پندرہ سال کی ہو جاتی انہیں بیاد جیا کرتے تھا تو اس سے پہلے بالک اور چھوٹی ہوتی تھی تو گھر کے کام میں بھی وہ سہوگ نہیں دیتی تھی بالک ہونے کے کر تو کیا لڑکی کی آگے والی کتنی ہیں جیسے ساس نانندر پھرون کی آگ تو ان سب کے کپڑے الگ الگ رکھا کرتے انہیں تیل پہ لیا گرتے تیل ایک سوٹ جیسے ایک گھا گرہ ہو گیا بہر گھا گرہ ہو گیا گرتہ اس میں پچاس میٹر چالیس پچاس میٹر کپڑا ایک گھا گرے ہو گیا گرتہ ایت امرو دس سوٹ بنے اس کے تو پہلے ریواج ایسی تھی سمیہ سمیہ انسار بدلتی رہتی تو ان کو ایک ایک سیٹ ہوتا تھا اس میں گھا گرہ اس کو پر کمیز ایک چونڈڈی اس نے ایک تیڑ بولیا کرتے ایک سیٹ کو تیل تو ایک لڑکی بھیجتے تھے اپنی بیٹی کو تو اس کا سارا سمان ایک بار سارا رکھ چار پائیاں پہ اور دکھایا کرتے سب کو اور لڑکیاں آتی اور عورتیں آتی وہاں پر گیت گاتی ہوئی کہ ان کی لڑکی کل جائے گی آج اس کے کپڑے دکھائی جا رہے تو دیکھ کرتے تو میں کیا بتا کرتے تیس تیل تو اگلیاں کی ہیں تیس تیس تیل یعنی سیٹ ایک گاگرہ ایک اس کو پر کمیز اور ایک چونڈڈی سے کسی ڈوری رسیت ہے تو کہنے کا بہاو یہ ہے کہ یہ تیس آگلیاں کی بیس پچھ لیاں کی اتنی لڑکی کی اتنی پھلانیاں کی وہ نارے نارے در دیتے لڑکی جاتی وہ ساتھ لے جاتی وہ گھرگا آگلیاں تو چکر کٹن میں رہا کرتا تو یہ ورث کی چھوٹی لڑکیاں جب ہوتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ یہ تیس آگلیاں کی تیڑ سیٹ اور بیس پچھلیاں کی یہ پھر لڑکی کے تو وہ کیا کرتی تھی جب کوئی ٹیلر آتا تھا گرپ پہ اس لڑکی کے کپڑے سیلنے کے لیے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بس جاتے تھے کا ترسی وہ لڑکی کیا کرتی تھی ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کر اور ان کے دو دو تین کٹھے کر کر تیڑ بنا لیتی تھی سیٹ بنا لیتی تھی اور پھر بیس لکھا کر اپنے آپ روز سم وارتی انہ کھول یہ تیس اگلیاں کی بیس پچھلیاں کی اور دس گڑیاں کی ان کو اٹھا کر روز گھن لیتی روز رکھ اور پھر کھیل لیتی ان کے ساتھ اور اس تیتھڑے نے اس اتنے ٹکڑے نے کوئی نکال لیتی دوسری بہین یا چھوٹا بھائی ایک دو تیڑ اس کی نکال پچھے بھائی کیوں رو رو رہی ہے بیٹی تو روتی روتی بتایا کرتی میری تیل نکال لیتیل اس لیے رو رہی ہوں تیل نتیال اتنا ٹکڑا وہ کٹ پیس کی اس نوی تیل مان رہی تھی اور اوریجنل مان رہی تھی اتنی کمزور بودھی ہوتی ہے بچے کی اور ایسے رو رہی تھی برے حال مچا رہ تھا تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ گڑیا کھیلت جنم گوا دیا تنل آیا نہیں بچار تو یہ یہاں کی سکھ سوئی دھائیں آپ انہی پر آسری تو انہی کو پرماتمہ سے مانگنے آ رہے ہو تو پرماتمہ کہتے ہیں تم تو اس گڑیا کھلن والے بچی لڑکی کے ستر کے گیان ہے تمہارا ہیتنے بالک بودھی کے ہو تو پرماتمہ کیا کہتے ہیں کیا مانگوں کچھ تھر نہ رہائی یہ دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پوت سوال لک ناتی اس راون کہ دی وان باتی پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں اپنے اوپر آپ ہی اپنی مہمہ آپ ہی بتاتے ہیں اپنے آپ ہی ادھارن بنتے کہ یہاں کی کس وستو کو مانگوں بھگوان سے کیا مانگوں کچھ تھر نہ رہائی اور دیکھت نین چلا جگ جائی پرماتمہ سے کیا مانگے ہیں کسی کا سنتان نہیں ہے تو ایک سنتان مانگنے آتے کسی کے پاس دھن نہیں ہے تو بھگوان سے کیول دھن روزگار مانگنے آتے ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں بھئی کے مانگوں یا کوئی ستھائی تو کو نیا راون کا کہتے ہیں ایک لاکھ پوتر تھے اور انتما وہ ایک لاکھ بھی نہ رہے اور آج اس راون کا کوئی دیوالاؤنیا نہیں رہا سب چلے گئے دھرے دھرے سب ختم ہو گئے اور تم ایک ہی پوتر کو پرابتی کرنے کے لئے پرماتمہ کاغ کھاڑے کر دیتے ہو جو چیز مانگنی چاہیے بھگوان سے وہ تم نے یاد بھی کو جا کیا مانگیں بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیو بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیو جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوا ہو ایک مانگیں سب کچھ مل گیا جب پرماتمہ آپ کو بھگتی دیو گا تو بھگتی بھگسیس کر دی تو بھگتی میں جو بھی چیز بادک ہوں گی جس کے کارن ٹینشن بن گا بھگتی بادک بن گا تو اس ٹینشن کو ایڈوانس میں آپ ختم کرتا چا لے گا بھگوان اس کا ادھان دیتے پرماتمہ کہتے ہیں کے مانگوں کچھ ٹھرنا رہائی دیکھ تنین چلیا جگ جائی ایک لکھ پوت سوال لکھ ناتی اس راون کے آج دیو نباتی اب جیسے پنی آتما بہت شیف دار نہیں آپ یاد کو نہیں رکھتے کیونکہ ہماری بدھی پر اتنا دباؤ پریسر ہے اس کال کا کہ ہم تھوڑی سی دیر سنتے ہیں ستسنگ تو یاد ایک دم آتما جن کے پاپ بہت اکسین ہو چکے ہیں ان کے تحردے میں ٹھیس لگتی ہے بہت کشک بنتی ہے اور جن کے ابھی بخار اتران پاپ کرموں کا آتے ہیں نام بھی لے لیا ہے ٹریٹمنٹ ذاری ہے اپچار یہی ہے دیرے دیرے ان کو بھی ایک دن یہ بات سدھی اٹیک کر آتما کا اوپر اب جو سنتے ہیں نئے نئے بھگت آتے ہیں جن کے پاپ ابھی اتنے اکسین ہوئے نہیں ہیں کم نہیں ہوئے ہیں تو سنتے بھی ہی ان باتوں کو لیکن وضج ہے ٹھکانے پر چوٹ لاغ نہیں رہی ان کو ان باتوں کا وصی اثر نہیں ہو رہا لیکن ہو گا یہ سننے سے ہی ہو گا کیونکہ یہ پرماتما کی وانی ہے اندر پاپ ناس کرنے کا بھی کام یہ ساتھ میں کرتی ہے کچھ پاپ ایسے ہیں جو پرماتما کی وانی سے پروچن سے ستسنگ سے ہی سماپ تھوا کرتے ہیں جیسے کپڑا میلہ ہو گیا ہے وہ کئی پرکار کا ہوتا ہے میل ایک تو ایسا میل ہوتا ہے دوڑ جڑگی ساف ہو گیا ایک ایسا ہوتا پانی میں سے نکال دے دو دے اس سے بھی ساف ہو گیا کپڑا ایک میل ایسا ہوتا ہے کہ سابون لگانے سے ہی اترے گا پسینا لگیا ہوا ہوتا ہیں اور ایک میل ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈرائی کلین سے ہوترے گا تو یہ سب ہی طرح کے طریقے ہم اپنانے پڑھیں جس کا جیسا وستر میلہ ہے تو اس سب پرکار کے پروسیدر میں آپ کو چھوٹوانا ہے جب یہ سب چھوٹ جائے گا پرمات کی ایک بات روز گھٹک جائے گی آپ کو نتنیم کرنے کو دیا ہے اس کے اندر وہ مار میں سبد ہیں اگر دھان سے سن لو روز پہنچا سا لگ جا آپ کے اوپر لیکن ہم نے روٹین بنا لیا اس کی ریل بنا جائے ہیں پھٹا پھٹ 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 کر یوں تو کام ہو یا چلو اس کا بھی لاب عوصہ ملے گا لیکن اس میں کیا لکھا ہے اس کا رہ رہ کر اثر ہو آتما پہ تا کی زاگرتی بنی رہے برائیوں سے بچ کے رہے وقت تین سردھا بڑھے اس کیونکہ کال پریسر بہت زبردست ہے تینوں گڑوں کا دباؤ اتنا زبردست ہے جیسے کسی کی مرتیو ہو جاتی ہے اور سبھی جب اس کو لے کر جا رہی ہوتے ہیں پرتے ایک آدمی کے منو میں ایک بار عوض سے ہی آتی ہے بتا یو کے لے گا بچارہ کل تک ہا ہائی ہائی کر دیتا ہے جو چرا کام بورے گئر وہاں جانا ہے ڈیوٹی وزانا ہے وہاں پانی کیسی چائی کا سمیہ آگیا چال ٹوبل چلا ہے ایک سیکنڈ میں گیگی باند کسی بڑو بڑا دے اور چل پھر منو نے کوئی کوئی مر پھر یاد آوے سال دو سال میں یہاں ستھنگ آنے سے وہ باتیں آپ کو روز تازہ کرائی جاتی ہیں اور ایسے تازہ کراتے رہیں گے تھی جگہ بھی بنا جائے گی رسری آوت زاد سے شل پر پڑا نسان اور کرت کرت اب دیاز سے جڑمتی ہوت سزان اب دیکھو بہت سے پرمان ہم دیکھتے ہیں اب پیچھے ایک بیمان درگ گھٹنا گرست ہو گیا ایک سو چھ سٹ میں آٹھ ہات میں بچ بھی گئے ایک ست آن آٹھ آن وقت جو جھاج میں جا رہے تھے وہ کتنے دنی ہوں گے کتنے سکھی ہوں گے جن کو ہم سکھی مان رہے ہیں جو جھاج جو ائر پلین میں ٹریول کر رہے تھے اور ایک سرپ نے پکڑ لے بجلی کے تار سپا رکھ کر رہے ہوں چنگاری پائٹ رہے اس نے بھی پکڑ لے مر جاتا ہے اور جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے پھر سرپ کا نام لینے سے بھی ڈرنے لگ جاتا چار وں طرف بوچکہ ہو کر دیکھتا ہے اچمبیت ہوتا جواں ہو جائیں گے میچور ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کال کے جھوٹھے سکھ ہیں آپ یہاں فس نہیں سکتے پھر آپ کو ڈر لگنے لگے گا جرا سی بات کہتی ہے آپ کہ سمجھ جیسے نانک صاحب جی بہت مایوس رہتے تھے پنا اتما کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی بگتی بٹ جائے گی یعطمہ کے اندر یگیان سما جائے گا تو آپ کی دسہ ایسی ہو جائے ٹھیک اچھے وہ بات ہو رہی ہیں پر لے مو دانچ سے خسکانے پڑھ جائیں تھوڑی دیر لیکن اردے سے ہی نہیں آگی آپ کیوں نہیں آئے گی کیونکہ آپ ساری بان بیٹیاں بھی اس کی ناچ کھوڑ تھی اور تک سے چلے تھے کلان اور جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ دلہ بھی مر گیا اور پندرہ بیس اور آدمی مر گئے یعنی اس میں کم سے پندرہ سوڑ آدمیوں کی مر کیوں ہوگی جب تا وہ ناچ رہے تھے ڈی جے بادیں سراب پیتے ہیں دوسرے پر دہیج لیتے ہیں اپنے کرم پھوڑتے ہیں جہر کھاتے ہیں وہ دوسرے کا پیسہ لے کر کے اسی کر کے ہم نہ دنوان ہو پا رہے ہیں نہ سکھی ہو پا رہے ہیں انسان وہی سکھی ہوگا جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا بھگوان کے اعترد کسی سے آگہات نہیں پھیلا ہوئے وہ انسان ہے وہ سنت ہے وہ بھگت ہے اور وہ سکھی ہوگا نہیں تو یہ پھر لین دین بنا ہی رہے گا اور پیچھے بتایا تھا آپ کو اندر پر دیش کا مکھے منتری ہیلیکپٹر میں جا رہا تھا ہیلیکپٹر پتا نہیں کی تو میرے پڑھا جا کے تین دن تو اس کی لاس نہیں ملی جنگل میں پڑھ گیا کتا ڈھونڈ بھی نہ پایا اور کتنی اومنگ تھی اس کی کتنی آسائیں تھی کیا کروں گا ایسے کروں گا ایسے کروں گا نہ کتنے اندخی کری رہا ہوگا اور پھر اس کی بریان مائٹی کچھ کوویان لاس کھائی اس کی پنی آتمہ بگوان سے ڈر کری نہ پڑے گا جو بگوان سے نہیں ڈرتے وہ بالک نادان ہیں ان کو بہنگ کر پی ڈائیں کا سامنا کرنا پڑے گا منگولیہ دیس کا ایک کورا کیبنٹ اس میں 97-98 ایک جہاج مجاہوں تھے کسی اور دکھ وقت کرنے کے لئے اور سارے اور باقی بچ رہے ہیں وہ نے سوچا بھئی تم لوٹ لوٹ پرمات مہ کہا لوٹ سکو تو لوٹ یا رام نام کی لوٹ پیچھے پھر پچھتاؤ گے پران جہان گے چھوٹ جس لوٹ کو تم لوٹ رہے ہو یہ لوٹ نہیں ہے یہ لوٹ لوٹ رام نام کی پرمات مہ کی بگتی دان دھرم اور سیوہ کی یا لوٹ جاتے یا لوٹ ہے اس کو لوٹ اب جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھگت دانس کرے تھا انہ ناچے تھے اب انہ اتما اس داس کیوں کی تیچر ہے دمگانی پی پڑھتے ہو کھرکانی بھی پڑھتے ہو اور یہ بھی کہنا پڑھتا ہے اگر ایسے تم مریادہ بھنگ کرو گے تو بھگوان مدد نہیں کرے گا یا بیس سک مت آیا کرو چلو یہ تو ان بچوں کو جو گیان نہیں سمجھ رہے ہیں جس نے سال سے بھنے نام لیے دعا ہے ست سنگ بھی کم سن پائے ہیں ان سے گلتی ہو جاتی ہے تو ان کو تو خرکا دوکا کہ ہم پھر سیٹ کر دیتے آگے سے نہیں کرو گے آگے کرو گے ایسے کریا تو مالک ساتھ نہیں دے گا آئیو سیمت آئیو یہ نیم ہے پربو کا تو یہ تو ہم تب تک کہتے ہیں زبت کہ آپ کا گیان میچور نہیں ہوا اور جن کا گیان میچور ہو گیا یہ دانس کے کہن کی ضرور نہ پڑے گی آپ کا من کو نہیں مان ہے آپ کی آتما ہی نہیں مان گی کہ اب اتنا بگڑ گیا مانو سماج آج سے 20 30 40 سال پہلے جب ہم بالک تھے چھوٹے تھے اس میں بیع سادیاں دیکھی کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا گاؤ میں اور باپ بھی ناچھے ماں بھی ناچھے بیٹی بھی ناچھے سریعام ضرور سکائٹ دیا انہوں کہیں وہ موڈرن ہو گئی ٹٹو ہو گیا تھا سارا ناش کر دیا ساپنی عجت سریعام ناچھے بیٹیاں بھی وہ بیسے ناچھا کرتی بند کمروں میں اور آج سریعام لڑکیاں ناچھے پھر یہ بکواد اس گھانتیں چھوٹیں گی آپ کا من ہی نہیں مانے کسی پرکار کے کسی پرکار کے بھی کوئی جسن منان کی جسن منانے کو دلنے کی رہا کیسے جیسے یہ گھٹنا ہے آپ کو یاد آتی ہے ایک بھگت کہہ رہا تھا جی ہم نے آج گیارہ گیارہ ورس ہو گئے توار نہیں منا لیا گیارہ ورس ہو گئے ہم نے توار نہیں منا لیا اور جس کے جو یہ دھوٹھے سکھ سکھمان رہے ہیں اور کوئی چوٹنا لگی ہیں وہ دیکھیں دوالینا روڑینا اور بیگن تاردے ہیں پٹا کے نارے پھوک ہاتھ جڑوالے ہیں کسی اور کسی چھوڑ نہ پھوک دیں کسی کپڑیاں ماغ لگ جا کوئی طور ظلم ہو جاتے ہیں اور جس کے گھر میں یا گھٹ نہ گھٹ جائے دو دن پہلے وہ بزا کے دیکھاؤ پھر وہ پٹا کے تو پرماتما کہتے ہیں یہ تو بھائی دو دن آگے پاتھ پٹا کے سب کے بند ہوں گے تو پہلے لے کے انہوں نے ہمسائٹ ہو جاوا کیوں سے گندے لوگ میں اور کیاں پہ خوشی مناؤں تو یہ جیان سے بنے گا اور جیان ہوگا بھائی ست سنگھ مانے سے تو کہہ رہا تھا جی جیسے کبھی تا ہمارے گھر میں میرا پیتا ایک سال بھرتا وہ پیک ہو گیا ایک سال کوئی توہر نہیں منا ہوں گے کچھ دن کے بعد بین کا بٹے ہو گی اگلے سال بین کا بٹے ہو مر گیا اس سے اگلے سال کوئی اور رشتے دار کتی نکٹ ہو گی پھر گر میں پھر دوبارہ چاچا کا نمبر آئے گیا تو کہتے ہیں گیارہ سال ہو گیا ہم نے کوئی توہر منائے تو کنی آتما یہ گندہ لوگ ہے یہاں پہ تو ہم ڈھیٹ ہو کہ خوشی منا رہے ہیں یا خوشی کی کوئی کوئی دگری جیسے ایک پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی اور خوب بجائے تھال یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نال ایک کہ جو نا دس بارہ ورس کے بعد پوتر پرابتی ہوئی تو پوتر کے یعنی اس لڑکے کے دادا جی نے آس پاس کے دس بارہ گاؤں کی نوتے دے دی اور اڈا خوب کھانا کھونا کھلایا اور سراب شروع پارٹی یعنی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا ایک ورس کے بعد وہ پوتر پوتر مر گیا یہ ٹکر مار رہا ہے وہاں پر منا لے خوشی کیا کی منا تو نانک صاحب جی ایسے سنت مہاپروش تھے بھگت جن وہاں آتے تھے ان کے وچار سنتے تھے لیکن وہ جیسے سادو سنت ایسے رہتے ہیں جیسے اس کا کچھ گم ہو گیا جیسے یہ بیمار ہے اس کو کوئی تکلیف ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی کبیر پرماتمہ کہ آپ نے آپ ادارن دے کر کہتے ہیں کہ کبیرہ بید بلائیا پکڑ کے دیکھی باں اور بید نہ بید نہ جانہ ہی میرا کرک لے جی ماں کہتے ہیں ڈاکٹر بلائیا ڈاکٹر نے ناڈی دیکھی باں پکڑ کے پہلے یہی تھے تھرمامیٹر ہاتھ دیکھیا کرتے ہیں اور بید کہتا ہے اس کا کوئی بیماری نہیں اور روض سوکتے آویں کہتے ہیں کبیرہ بید بلائیا پکڑ کے دیکھی باں اور بید نہ بیدن جانہ ہی میرا کرک لے جی ماں اس پرماتمہ کی اور یہاں کے دکھوں کا جو دکھ ہے یہاں کے دکھوں کو دیکھ دیکھ کر کتے نہ دیکھے کھاج کی دکیڑے پڑ رہے اس کا کسی ایک کھاج لگ رہی ہے یہ بھی پہلے آپ جیسے اڑے چوڑے اوکانڈے تھے اور بڑیا بڑیا سوٹ گارڈ کا چالے تھے بھگتی کری کو ناج برہن ماتی کروالی تو یہ باتیں ان کو پرند یاد آنے لگ جائیں گی جن کی آنکھوں کا موٹی یا کاؤپریشن ہو گیا ارثات جن کو تتوے گیان ہو گیا اب تو ہم دیکھتے ہیں کتے ہیں گدے ہیں سور ہیں بیل ہے جوڑ رہا کھا گاڑی میں بڑ رہا کھا سوان چالتا نہیں دیل لٹھا دیل لٹھا گدھا گدھوڑی تو ہم نے سوچا یہ ایسے بنتے رہیں گے اور ہم ایسے منوس بنے رہیں گے کار نے ایسی بودھی بریشت کرے کیونکہ گیان ہے نہیں گیان ہو تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کیونکہ یہاں تو پرتیک پرانی کا اپنا کیا کرم اس کو ملے گا آج منوس ہے پکتی ٹھیکی نہیں تو اگلی یونیوں ان پرانیوں کی یونیوں میں جائے گا ہی جائے گا تو پھر یہ باتیں ہیں یہاں کا یو کسٹ کسی کی کسی کا ہاتھ کٹ رہا کسی کی ٹانگ کٹ کی کوئی اندہ ہو رہا کسی کا ویٹا مر گیا کسی کی ویٹی مر گی ایک پریوار میں دو دو تین دن کٹھے مر مر تے ہو رہی ہے اب اس پریوار کے ستھان پر آپ اپنے کو سوچ کر دیکھو جو جسن منانے کی چیز تیاری میں ہیں تو پھر یہ بکوادیں آپ پیٹ جائیں گے نبی پرتیسط جو ہم ویشٹ کرتے ہیں اپنا سمیہ پیٹ کے لیے اور اس انساری ان بکوادوں کو زوڑنے کے لیے یہ نبی پرتیسط اپنے آپ سانت ہو جائے گی نہ دہیج لیں گے نہ دیں گے کسی کا دو کنیا ہو جاتی ہے اس کو نیندانی بند ہو جاتی ہے ایسا ہم نے اپنے آپ ایک مکڑی جال پھلا کر آپ پر فس بیٹھے اس میں دہیج کے چکر میں کیونکہ ہمیں گیان نہیں ہم کسی سے آج پیسہ لیتے ہیں اگلے جن میں وہ پیسہ واپس دینا پڑے گا کسی نے مان لے کسی کو دباؤ دے کر دہیج کے پیسہ لے لیا لے کر دیا نہیں اگلے جن میں وہ پورا کرنا پڑے گا کسی کا گدہ بن کر دینا پڑے گا کسی کا بھینس بڑھ کر دینا پڑے گا اور یا پھر اگلے جن میں وہ داماد بن کر لے جاگا جس کو آج تم داماد بن کر لے رہے ہو تو اس پنگے میں انجان وقتی دیا کر رہے ہیں پرماتمہ نے جو آپ کو دینا ہے وہی دینا ہے آپ کے پرارت میں لکھ رکھا ہے اس میں آپ اگر پھیر بدل کرنے کی چیشتہ کرو گے دونہ دکھ اٹھاؤ گے پھر بدل بھی پرماتمہ ہی کر سکتا ہے ساستر بھی انسان سادھ نہ کرنے سے آپ کے بھاگے میں نہ ہوگا وہ اور پرماتمہ کروا کئی اپنے کوٹے سے دیکھ کر آپ کو یہاں آٹل والی سویدائیں عوصیت دے گا پر ادھیک نہیں مانگنی چاہیے تو ایسے نانک صاحب جی سے کسی نے پرسند کیا کیونکہ نیا نیا بھگد بہت جاتے رہتے ہیں کہتے ہیں اے گردیو اے پرماتمہ آپ ہمیں کبھی خوش نظر نہیں آتے آپ کھوے کھوے سے رہتے ہو تو نانک صاحب جی کہتے ہیں بھئی کیا بتاؤں کہتے ہیں نہ جانے کالکی کر ڈارے اور کس ویج ڈھر جا پاساوے اور جناتے سرتے موت خڑک دی انہانوں کے ڈہاں ساوے کہ ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں یہاں کے بھی جڑی گر جا اور کہاں گر جا جیسے سن دو ہزار کی بات ہے پورا بھارت ورس گھن تنتر دیوش چھبی جنوری منا رہا تھا اُدھر سے گزراج کے اندر ایک جبردست بھو کم پا گیا لاکھوں وکتی اپنے ہی مکانوں کے نیچے جو تین تین چرچر منجل کے سارا جیون پیڑی دو پیڑی لاکھ کا بنا کر اُس میں جسن منا رہے تھے اُنہی کے نیچے دبکے اور لاکھوں وکتی مر گئے صبح صبح کا سمیہ چھوٹی کا دن اور سارے گھر میں سیٹھ تھے کال میں کیسا داؤ لگایا تو یہاں پرماسما کہتے ہیں تم تو بالک ہو بالک کتی ڈرتے نہیں جرا سے یہ بھی ڈرت جب ہو جب آپ کو گیان ہو اور گیان ہو ستسنگ سے ستسنگ مان کا سمیہ نہیں کتور بکوائے دھو رہی ہوں دیکھے لیوڑا دنیا کٹھی ہو جا اور یہاں کتنے وقت آپ آتے ہیں جو آپ آتے ہو بہت مہان اور پونی آتما ہے ان کے پچھلے سنسکار اتنے زبردست ہیں کہ ان کو پریلت کر کے لاتے ہیں وہ پرماعتما کی رضا ہوتی ہے تو کیا بتاتے ہیں نا جانے کال کی کر ڈارے اور کس وز ڈڑ جا پا ساوے اور جناتے سرتے موت کھڑک دی انہانوں کیڑا ہاں ساوے ہیں اب پھر پوچھتے ہیں کیا پھر پو آپ صدا ایسے ہی رہتے ہو پرسند کیا کسی نے نانک دی سے نانک صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے بھی خوشی ہوتی ہے لیکن وہ خوشی ہم ایسے پرگٹ نہیں کرتے جو سے انہان لوگ کرتے ہیں نہ چاہے کودوں یا خا 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 داندرے کارڈے نہیں اندر ہی ہوتا رہتا ہمارے جو کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں سادھ ملیں ساڑھ سادھ دی ہندی سادھ ملیں ساڑھ سادھ دی ہندی اور وچھڑ دیاں دلگیری وے اکھ دے نانک شنو جہانا مسکل حال فقیری وے کہ تم بھگزن دب آتے ہو میرے پاس سچنگ سننے کے لیے اور جو اپدیس لے چکے ہیں اور پھر وہ سارے کے سارے رہ رہ کر میرے پاس آ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس دن ہمارے ویہا ہوتا ہے سادھی ہوتی ہے سماگم ہوتا ہے چیل پیل ہوتی ہے اور جب تم چلے جاتے ہو وچھڑ جائیں دلگیری وے تم چلے جاتے ہو جب مجھے دکھ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ تم کال کے اس میں پہنچ چلے جاتے ہو کیونکہ بھگت کم ہوتے ہیں اور کال پریریت وقتی زیادہ ہوتے ہیں مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ بولی آتما ان کال کے دوتوں کے نہ فس جا اور ان کی بات تاما کے بگتی نہ چھوڑ دیں ان کی درگتی نہ ہو جا جب تم ٹھیک ٹھاک واپس آ جاتے ہو سبھی تو میری آتما خوش ہوتی ہے اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتی ہے اندر ہی اندر لوگ دکھاوا نہیں ہوتا سادھ ملے سادھ سادھی ہم دی اور وچھڑ جائیں دلگیری وے اکھ دے نانک سنو جہانا مشکل حال فقیری وے بھائی کہتے ہیں بگتی کرنا بہت مشکل ہے مشکل ان کال کے دوتان بنا دی جنتہ گیان ہین کر دی جو بگتی نہیں کرتے وہ تو سیدھے کال کے ظالم ہیں یہ جو بگتی کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں تو کسی کا تب پتی لاتھی ٹھائیں پاؤگا تو اس کے پتی نے کوئی اور انجیکشن لائے جاگا یو کی ہویا بھائی ہم بھی تو نام لے رہے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں ہم تو اچھا ہے جنے سال میں کبھی کبھی جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دس مہ دن باغ لیتے ہیں تو بگت نے نام نہ لے رکھا تو وہ پریشانی پیدا کرے گا ہی کرے گا کسی کی پتنی نے نام نہیں لے رکھا پہ بگت نے لے رکھا ہے تو وہ سینگ پہ نہیں پاؤگی کسی کے کہنے سنتے ہیں جنتے ہیں کیا سنی گھر میں ہوگی کال نہ تک کروانا ہے کہ کسی پرکار یہ وہاں جانا چھوڑ دیں تیرے جان میں پھسے رہیں یہ اس کا پورا پریتن رہے گا لیکن پنیاتمہ یو گیان روپی ڈھال آپ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنا بچاؤ کرو اور بگتی مت چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو آپ پنیاتمہ اپنے گھر کے کام میں ٹھیک ہے پتی پتنی بچے سب کوئی کاریے کرنا ہے تو سب مل کے صلحہ بنا کر کر لیں بہت اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی ہانی لاب بھی ہو جاتی ہے تو اسے اس دکھ نہیں ہوتا اس میں اوش سے رائے ایک دوسرے کی لے کہ کام کر لینا چاہیے اور جب آتا آتم کے لان کا سمیں اس میں کسی کی رائے کیا ہو سکتا نہیں مان لیجیے آپ نے نام لینا ہے اور آپ کا پتی نٹے ہیں تو نٹے جاگا یہ اپنے اپنے جیون کا سودا تم نے خود سوچنا ہوگا اس میں کسی کی رائے کیا ہو سکتا نہیں آپ انہیں نام لینا آپ کی پتنی منا کرتی ہے کرن دے اس میں کسی کی صلحہ لینے کی ضرورت نہیں ہے چاہیے کوئی راجی رہے چاہیے نہ راج رہے یہ دی میرہ بھائی اس میں یہ سوچتی کہ تیری ماں کے کو ہے تیری پتا کیا کہے گا یہ سماج کیا کہے گا تو مندروں میں جاتی ہے کیونکہ اس میں تھاک اور سماج اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے پڑ دوم رکھتے تھے لیکن میرا بھائی بالک نہیں رہی تھی سمجھدار تھی اس کو پتا تھا کہ آج تو میں لوگ لاز کر میں آکے وقت ہی نہیں کروں گی اور پھر کتیا بنے کے بازار میں آنڈوں گی کوئی میری عزت کا رکھ سکنی ملے گا تو یہ گیان سے ہی ایسی دردت آتی ہے سنگرس کیا اور سفل ہوئی کیونکہ مالک کے نام پر جو سنگرس کرتے ہیں سچے دلتے ہیں ہر دیسے ان کی پرماتمہ مدد کیا کرتا ہے یہ پچھل ہی تھیاس دیکھ لو کیا بتاتے ہیں مات پتہ ست اسٹری آلس بندھو کان سنت درس کو جب چلے یہ اٹکاویں آئن مات پتہ ست پتر کو کہتے ہیں اسٹری جیسے کوئی بالک ہیں پندرہ سوڑہ دس ورس کے ان کو ماتا پتہ کے آدھین ہوتے ہیں اور بچے کا سمجھ مانگی اور ماتا پتہ منا کرتے ہیں تو ان کے آدھین ہے وہ اور بچے جوان ہوگے بڑا بڑی آگے سمجھ مانگی پھر وہ بادہ کریں گے وہ روکتے ٹوکتے ہیں تیسرے دن چل پڑتے ہو کیراہ کتنے نامہ پھلانہ ہے یعنی کچھ نہ کچھ بادہ کر سکتے ہیں کسی کا پتی بادہ کر سکتا ہے کسی کی پت نہیں بادہ کر سکتی ہے جب بگتی کی طرف اگرسر ہوتا ہے یا ستسنگ مانے کی تیاری کرتا ہے یا پھر آلس بندھوکان آلس مانے آپ ڈیلے گوڑے چھوڑے پھر دیکھاں گے اب کا نیزاتہ سردی گنی ہے گرمی گنی ہے اور یا بندھوکان لوک لاز ان کے کارن یہ ہیں بگتی میں بادہ اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ مات پتہ ست اسٹری آلس بندھوکان سنت درس کو جب چلے یہ اٹکا میں آن ان کا اٹکایا اٹکے نہیں اور سنت درس کو جائے کہے کبیر سو سنت ہے آوہ گون نساوی ان کا اٹکایا اٹکے نہیں اور سنت درس کو جائے یعنی ستھ سنگ مہوس سے جاوے کہے کبیر سو سنت ہے آوہ گون نساوی اس کا کلان کو آج میرا بائی جی کا کتنی سردہ اور آدھر کے ساتھ نام دیا جاتا ہے اور یہ دی وہ اسی طرح کی کریائیں کرتی جو اس سمید کی بہن بیٹیاں لوگ لازمہ فسکا بنا جی ان برباد کرگی آج وہ کتیا بنی ہنڈے ہیں فرماتمہ کہتے ہیں نکبے سرنکبے بنی وہ پہ رہے تھی ہار حمیل اور سندری سے وہ کتیا بنی سن صاحب کے کھیل بی بی پڑھتا رہے ہیں تھی جوڑی لگیں تھی بار اب گاتو گاڑے پھرتی ہیں بن کتیا بازار وہ پڑھتے کی سندری سندیسہ مور اب گاتو گاڑے پھرتی ہیں وہ کریں سرائیں سور اب جو جوڑی پڑھتے جن کے علا گیا کرتے پڑھتے ہم رہا کرتی تھی جو اپنے آپ کو اونچ گروہ کی بیٹیاں بہو کہا کرتی تھی ان کا ستسنگ کی چھیٹ لگی نہیں گرتے بارنے کے لیے نہیں پورا جنم کی پنی آتماں تھی ان کو کوئی رانی بن گی کوئی مارانی بن گی کوئی اچھے گرمہ اس مایہ داری مسکریاں کا جنم ہو گیا اور وہ بھگوان چھے دور رہنے کے کارن پھر اگلے جنم ہے کتیا کی انہیں پاتی ہے تب تو پڑھدوں میں رہتی تھی مولی بھی نہ دکھن دے تھی کسی باہر کئی ماری بیجتی نہ ہو جا میری پتنی جو ہے سچنگمت لی گی تا عیدت کا ناس ہو جا گا اور وہ عیدت پھر اگاڑی آنڈا ہے کتیا بن کر کہتے ہیں نکبے سر نکبے بنی پہ رہا تھی ہار حمیل ایک ایک لاکھ کے گینے پہ رہا کرتی آج وہ سندری سے کتیا بنی دیکھ ساہب کے کھیل تو پناتما یہ ان باتوں سے ڈر لگنا چاہیے ان باتوں سے ڈر لگنے لگے گا مالک میں روچی بنے گی اور بزن کرنے کو دل کرے گا اور یہ لوگ دکھاوا دو ڈراما ہے ناچہ کو دی یہ بکو آدمان میں آویں کو نہیں یہ کہن کیا ہو سکتا نہیں بڑے داس نے کہا ایسا مت کری ہو ہاں کہنا پڑتا ہے ایک بار بالک کو کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کی روچیے نہ بڑے اتنا تیس داس کو بھی سواس ہو گیا ہے کہ پرماتما کے بچے بگوان کو پہچاننا نہیں لگے کیونکہ اب سکس سمات ہیں آپ کو نام دیا جاتا ہے نام دینے سے پہلے سب نیموں سے پریچیت کرا جاتا ہے اور ہم نے یہ پوچھتک بنائی ہے بھکتی سوداگر کو سندیس اس کے پرثم ادھائے میں ہی ہم نے یہ نیموں کا پورا بشتار سے بہن دیا ہے کہ کوئی بھی پنیاتما اس آسرم کی طرف آئے گا تو پہلے تیار ہو کہاں ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھگدن سمدھاتے تھے نام لے لو تمہارا کلان ہو جائے گا بڑے سکھ ہوتے ہیں یہاں آ جاتے تھے اُدیس لینے اور یہاں آ کر کے ہم پھر انہوں کو لیسٹ دکھاتے تھے یہ نیم نیمانے ہیں تو سباد جاتے تھے کہ نوہ یہاں مارب یہ نیم نیمبہ ہے کیونکہ وہ الٹے رنگ میں رنگے ہوئے وہ سارے تو اب ان کو پہلے یہ لکھ کر دے دیا کہ تم تیار ہو کر آ جانا ہے تمہارا منمانت آنا کیونکہ کلان ہوگا اس مری آدم رہنے سے تو اب یہ داس دیکھ رہا ہے کہ اب کتنا ڈر لگتا ہے بہن بیٹی بھائیوں کو بچوں کو اب وہ کہیں کیونکہ سماج ہمارا جو ہے سارا کا سارا سماج کال پریریت ہے انہی کریاؤں کو کر رہا ہے جو نہ کرنے والی ہوتی ہیں اور ہمارا بھگت ایک ایک گر میں ایک وقتی نے نام لے لیا اور پانچے وقتی وہ سارے ساشتر ورد صادق ہیں تو ان کے ساتھ سنگھرس بنتا ہے بیچارے کا جا کر کے پھر بھی وہ اتنا درد ہے ڈرتا ہے آ کر پوچھتا ہے جی میرے پیسی گلتی ہوگی میرا نام تو کھنڈنی ہو گیا آگے سے نہیں کروں گا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پیچان نے لگ گے تم پر ماتمہ کو اور سنگھرس کرنا سیکھ گئے آپ سفل ہو گے دیکھ لینا ایک دے یہ ناکھن پالس لگاتے ہیں اوٹھوں پہ اسے بندی سکل بنا لیتے ہیں لال وہ لگا لپسٹی کی اتنا بے ادی سکل بن جاتی ہے کہتے ہیں اب ایسی مریادہ بن گی بہن بیٹیا کہتے ہیں کہ ہم آفیس میں جاتے ہیں تو یہ لپسٹی وغیرہ نہیں لگاتے نیل پیٹ نہیں لگاتے تو کیا کہتے ہیں دوسرے کہ تمہارے گرمہ کوئی مر گیا کیا یہ بکواد کرنا تو سارے جی جاؤ گے تم عقل ختم ہوگی یعنی ایک مریادہ بن گی جو ایسے الٹے کام نہ کرے اس نے ہی سمجھن لائے گی سارے الٹے کام مراجی رہے ہیں لیکن ہماری بیٹیاں اب سنگرس کرتے ہیں ان کو گیان ہو گیا وہ تو بالک ہیں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں تو اب ہم سب کو بتاتے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا کیونکہ پہلے ہمارا گیان گاؤں میں زیادہ چلا تھا اس داس نے گاؤں گاؤں میں جا کے پرچار کیا تو وہاں تھی یہ تھا ایکو نہ نہ لپسٹے کا فنڈ تھا نہ کوئی نہ کھنپال اس لائے کرتی میں دیمون جی لائے لیتی تو آرہ بھوئے بھمنا کر دیا سمجھا جیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب نہ بھگتی کرو تو وہ تو سب ایک ساہ دانسی بات تھی چھوڑ چھڑ دی یہ سہروں میں پھیل گیا پرماتمہ کا جو گیان ہے اب سہروں سے جو بیٹیاں آتی ہیں وہ سارے ناکھنا نہیں سی بورے آلت سنائیں پاؤں گی اور یہ در بیہار میں تو اور بے گنو رہا کسوٹی ترہ پینٹ کر کے لاؤں گی انہوں چمکان دے اب ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو مان جاتے ہیں کہ نہیں آگیا نہیں کریں گے ہم کیونکہ ہو سکتا بھی کیا ہے بھگوان نے تو کتنے سندر ناکھن پہلے بنا کر دے رہا اند بکیے پھائدہ اور بکواد کرن کی تو مالک نے جو انگ دے رکھے ہیں وہ بہت اچھے بنا کر دے رکھے ہیں اس میں ہم کو پھر بدل کریں ہی ہماری وہ لوگ دکھاوا میک اپ ہے اس کی ہمیں ہو سکتا نہیں اب تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پہلی بار پھر آپ آپ پہ سینے ہو جاؤ گے آپ کی اپ پر اچھی نہ کریں جیسے نانک صاحب کہتے ہیں نازانے کال کی کر ڈارے کشویز ڈل جا پاس صاحب ہم دی اور وچھڑ دیں دلگیری وے اکھ دے نانک سنو جہانا یہ مشکل حال فقیری وے تو نانک صاحب کیا بتاتے تھے کہ تم جاتے ہو یہاں سے ست سنگ سنکہ ہے اور وہاں آپ ایسے سماج میں جاتے ہو جو سب کال پریریت ہو کر کے وہ سادنائیں وہ کریائیں وہ ڈراما بازی کرتا ہے جس سے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ کی کریائیں بھنگ نہ ہو جائیں اور آپ کال کے موں میں چلے جاؤ جب تم واپس آ جاتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پرماتما کے بچے کال کے جال سے بچے ہوئے ہیں تو اس دن خوش ہوتا ہوں اور تم چلے جاتے ہو تو میری ایک تو وہ گیان کہ یہاں کال کا لوگ ہے نہ جانے کب جانا پڑ جاو ہے اس کاران سے ڈر سے اپنی بھکتی کرتا رہتا ہوں اور ایک تمہاری بھی چنتہ کھاتی رہتی ہے کہ کہیں کال کے جال میں یہ بالک پھر نہ فس جائیں تم واپس آ جاتے ہو تو پھر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ساد ملیں ساڑی ساد دی ہون دی ساد یعنی ساد ہوسند یہ بھگتا ساد ہوسند ہمارے جو ساد نہ کر رہا ہے اور ساد ہوسند جو سرید آ چال ہے یعنی جو اور لوگ دکھا وقت واد نہیں کرتا سراب ماست ماہ کھو نہیں پیتا اور میک اپ وغیرہ جو پتی بھرتا یعنی جس نے کیول اپنے پتی سے ہی لگا ہو ہے پھر اس نے بکو عد کرن کی کیا ہو سکتا ہے تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ ہم سچے ڈنگ سے جب لگیں گے پھر ہم نے آپ کو اچھا نہ ہو کسی وستو کی پرماتما کہتے ہیں اس کعیاء کا گرب نہ کریو کے کارا کے گھو رہے اور بینہ بزن اس کا کچھ کام نہ آوے چھے ایتر چھڑکو چیاروں اور آرے یہ سرین کیا ہے یہ گورا دیکھا ہے چھے کالا کسی کا اس نے تھوڑا سا چھول کے دیکھ لو ایک جیسا کوبار سب مبرہ پڑیا ہے یہ اوپر پالیس کا فرق رکھ ہے اور اس سے نام اچھا بندہ مان لیتے ہیں نہیں یہ چھے کالا ہے چھے ٹیڈا بیڈا ہے چھے کسائے بندہ کانا لنگڑا ہے اس میں جب بغتی کر گیا وہ سفل ہے اور اس میک اپ ملا گیا رہا وہ اے سفل ہے چھے وہ کتنا سندر دیکھتا ہو تو پونیاتما و پرماتما کہتی یہ مٹی ہے اس مٹی سے ہم نے لاب اٹھانا ہے اس سے سونا بنانا ہے بغتی روپی دھن کمانا ہے تو اسی سے کمایا جائے گا اب پرسنگ ہے کہ جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبینا کال کا کچھ مکھ میں کچھ گود اب پرماتما آپ پر بتاو ہمیں آ کر کے بوڑی آتما ہمیں زگا رہے ہیں ہم نے کال کے بھانگ کال کے کوئے کی بھانگ پی رہا کی ہے یہاں کی مان بڑائی اور اس مائع کی کبیر پرماتما کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی یا ترگن میں ہی مایا برما بیشنو محیس کے دورہ جو ہمارے اندر پریڑنا کر رکھے ہیں ترگن میں ہی مایا کے اسے بتا رہے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گھٹ آن اڑی کس کس کو سمجھاؤں یہ تو کوئے بھانگ پڑی اب کس کس نے سمجھاؤں سب ایک کترے کی بھانگ پی ایک جیسے وچار ایک جیسے بول ایک جیسے اگیان انہوں نے گرہن کیا ہوا ہے اور یہ دا سچا اگیان سناتا اس کا ورہود کرتے ہیں اس کو جلدی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان کو اس مایا روپی اور اگیان روپی بھانگ کا نصہ ہو رہا ہے تو پرماتما کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گھٹ آن اڑی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا تک کوئے بھانگ پڑی یعنی سب نے ایک جیسے اگیان گرہن کریا خیار سب کے ایک جیسے وچار ہیں اب جھوٹا سب کونسا ہے ان کار کوٹھیوں کو ہم اپنا مانتے ہیں سنتان سمپتی کو اپنا مانتے ہیں اس کا ادھارن آپ کو دے دیا پرماتما کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے اور میٹھے لگے دامے دوئی دامے دونوں گئے بھائی مایا ملی نارام مایا تو ملے کو نہیں یعنی مان لی جی آپ کے پاس عربوں سمپتی عربوں ہو بھی گئی تو وہاں تیری نہیں آپ کو دو چار روٹی سو بہر چار روٹی سامنا ہے اور ایک ورس میں گھنے تگھنے چار کپڑے کڑتے پزا میں بہت ایک ورس میں پٹنے کو نہیں اور دو جوڑی چپل اور ایک خات کا ستھان ایک چار پائی آجا گھنے دو آجا جتنے ایک پریوار ایک وقتی کو ایک چار پائی کہنے کا بھائی ہے کہ ایسا سیمیت سا بکان اتنی کیا سکتا آپ کو ہے اور باقی پیسہ آپ کے پاس اس نے کہے سر میں مارو گے کیا کرو گے اس کا اب یا تو کتا پکوا دام لاؤگا کتا سراب پیوے گا کتا اور کوٹھی خرید کر گیر دے گا اس پہ کوئی قبضہ کر لے گا پھر لٹھا ملٹھا مکد میں ہوں گے یا کوئی لے لے گا رشتے دار یا کوئی متر بنکا پھر دیکھو نا پھر کھینچا تانی رات نہ نید آونا وہ رکھ ہے کہ بگن میں پانترے وہ مایات نہ جیڑ نہیں دے اور مایاتو پرماتما کہتے ہیں اس جیو کی سب سے بڑی سطرو ہے جو بھگوان سے دور کرے ہیں ابھی جوٹھے سکھ تو سکھ مان لیا کار کوٹھی ہوگی بڑھ یا بیپار بیجنس یا کوئی نوکری ہوگی تو بھگوان سے سو کوس دور ہے وہ پرانی کوئی ایک آدھ پنی آتما اسے پریڑنا ہوکرا جاتا وہ تو پھور ایکزامپل ہوتے ہیں تو پرماتما کہتے ہیں اسے سکھ کے آگ لگے جو بھگوان تے دور کرے ہیں پرماتما کہتے ہیں وہ دکھ اچھا ہمارے لیے جو پرماتما کے چرنوم ہمیں لگائے رکھے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں سکھ کے ماتھ ہے پتھر پڑو جس نے نامر دیتے جاوے اور بلیہاری وہ دکھ جو پل پل نام رٹاوے کہ یہ پرماتما اسے سکھ کی ہم نے ضرورت نہیں جو بھگوان سے دور کرے ہیں پتھر پڑو اسے سکھ کے اوپر اور بلیہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹاوے جیسے بھگت نام لے رکھا کسی نے اور اس کو کوئی پیڑا ہو جاتی ہے جنتہ شروع ہو جاتی ہے اس کو یہ بھگوان کے دیکھ انسر نہ ہو جا یہ پرماتما کوئی اور اوپریسن نہ بن جا تو وہاں تک زاتا ہے جہاں ڈاکٹر کے پاس اور بھگوان یاد رہ رہ کر آتا ہے اور وہاں زا کے ڈاکٹر کرتا ہے الٹرا ساونڈ اور ایک سیو وغیرہ کر کے بتا جیتا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی خاص بیماری نہیں ہے نورمل سی ہے یہ دوائی لو ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پھر پرماتما کی گن کتنے گاتا ہو جو بکتی سے دور ہیں وہ تو بھول بال جاتے ہیں ان کو تو پرماتما یاد آتا ہے کوئی نہ ڈاکٹر ڈاکٹر دیکھے اور پنیاتما جو بکتی کرتے ہیں ان کو ڈاکٹر نے بھگوان پہلے دکھائی دیتا ہے پنیاتما آپ کے پرارد میں آپ کے سنسکار میں مرتوح ہے اور کینسر سے ہے اور وہ ہوگی نام لے رکھا آپ نے اور ڈاکٹر نے بھی ڈیکلیئر کر دیا کہ کینسر ہوای پیچھ آپ کو دارن دیا تھا ایک لڑکا رو تک سے ایک لوتا پوتر اور دس سال کے بعد پوتر پرابتی ہوئی اور اس لڑکے کا کان میں کینسر بتا دی پی جی آئی ایم ایس رو تک تھا ہے ان ڈاکٹر نے فائنل کر دیا اور اس کا پورا ڈاٹا اپنے موبائل میں نوٹ کر گیا کہ اس کا آپریشن کروا لے اور دلی لے جام نہیں کر سکتے وہ روتا ہوا یہاں آئے اب کیا ہے کہ یہ کال بڑا استاد ہے تھوڑا سا سکھ ہوتے ہی بھگوان نے بھولن لگ جائے وہ پانچ مینہ مائے مارے پاس رو تک سے جبکہ آئے مینہ آنا چیئے تھا پانچ مینہ ہم پتا کرا بھے کترے دن ماہے پانچ مینے والا کے لے ہم یوں بھی زیادہ کھتا تانی کریں بھئے اتنا لیٹ کیوں ہو گیا تو انہاں بھگوان نہیں چیئے تو فائدہ کیا ہوگا یہ قدرتی ہے جب اس مہنے دو مہنے میں آپ کے پریڑنا نہیں اٹھی لور نہیں اٹھی آنے کی تو پھر بھگتی کانسل رہی ہے آپ کی وندن توڑ کر آجا ہوگے جس کے اندر بھگتی چل رہی ہے چاہے کتنی دور بھی کیوں نہیں ہے انسان بھارت بھارت میں کوئی دور تھوڑا کوئی ویجا تھوڑا بنوانا دوبارہ رہنے کے لیے اور وہ بھی نہیں آ پاتے ہیں تو پھر بھگتی نہیں چل رہی ان کی تو پھر روان دونوں اور لڑکا بھی رو اس کی پتنی بھی رو اس کا باپ بھی دونوں وہ لڑکا چھوٹا ہے تھا بارہ تیرہ سال کا کہن لگے کہن سر بتا دی بھارت کے لہو تا پھر بھارت میں برا حل میری نہیں سنے رو مہرم بھارت بات سنو آپ دوبارہ چیک کراؤ اور پوری سردہ رکھنا مالک میں آپ دوبارہ آپ پریشن کرنے سے پہلے چیک جرور کرا لے نا آپ پریشن نہیں منع کرتا میں اور آپ پریشن بھارت کی دی سے سفل ہویا آپ نے اندی بیماری کا تو ان کے بعد جچگی جان دے دکٹر سے کہ آجی اس کو ایسے وہ ڈیپورٹ دکھائی اور پھر کہا جی وہ ڈاکٹرین کا ابھی میں دوبارہ چیک کر لوں گا مالک پریڑنا کرتا ہے کہ ایک بار چیک کرنا پڑے گا میں آپریشن کرنے سے پہلے چیکنگ پھر کروں گا دوبارہ دوبارہ چیک کیا آپ سے نے بتایا اس کے کوئی کینسر نہیں ہے اور کان کی اڈی بڑے ہے اور چھے مہینہ بھی ایک بڑے دکھا جئی آپ پہ ٹھیک ہو جائیے اب پہنی آتما ہو اب اس پریوار کے کو بھگوان کتنا پیارہ لگے گا کتنی سردہ بڑے گی اور آئے میں انہیں دوبارہ چکر کہتے ہیں انسان تو ہوں گے سیطان ہوں گے جو پھر آپ پتی آگا ان پہ بھگوان سے دور ہوتے ہی پھر یہ برانماتی ہوگی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ سکھ کے ماتھ پتھر پڑھو جو نامردیتزا اور بلیہاری اس دکھ کے جو پل پل نامرٹا ہوئے سن سرن میں آنے سے پھر آئی یہ مالک کی وانی ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی اس کا ہم کتنا لاب اٹھا سکتے ہیں وہ ہماری اپنے انتکرن کی جو ہے ویوستہ کے اوپر depend کرتا ہے ہماری کتنی باؤنا ہے کتنی ہماری لگن ہے مالک میں اب کچھ بھگت ایسے بھی آتے ہیں جی ہمیں لاب نہ ہویا پاٹھ بھی کرا لیا جوت بھی جڑا دی اور تین بار آئی لیا وہاں عیسیٰ ڈٹھورا دکھاؤں گے میرا اوپر جانب بہت بڑا مجھے ہی زیادہ اوشکتہ حسن قطع نہیں وہ بچار بالک ہیں پہلی دوسری کچھ بھی بول سکتے ہیں ان کو گیان ہی نہیں اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو نرے سکھو لیے تو پرماتما تو وہی ہے ایک ہی ٹرانس فارمر میں سب کو کنیکشن دے رکھا ہے اور جس کے پنکھے کولر چل رہے ہیں وہ بھی اسی لائن سے جڑے ہیں اور جن کے نہیں چل رہے ہیں وہ بھی اسی لائن سے جڑے ہیں تو ان کا کو کنیکشن ڈیفیکٹیو ہے اس کو پھر چیک کرائیں لائٹ پاور وہی ہے کہتے ہیں ستگر کے دربار میں کمی کہے کی نا انسا موجنی پاوتا تیری چوکچا کریمہ کہ اس پرماتما کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں اور پرماتما آپ پہ بتاتے ہیں کہ یہ تھی تجھے لائب نہیں مل رہا تیری چوکچا کریم ہے آپ کے اندر کوئی سردھا میں کمی ہے آپ کی بھاونا میں کمی ہے یہ آپ کا کنیکشن لوج ہے آپ کا کنیکشن کٹ اوف ہو گیا وہ پاور آ نہیں رہی اس پرماتما کبیر جی کے سبد کو اس میں اسمبھو سبد نہیں ہے اس کبیر پرمیشور کی ڈیکشنری میں ایمپوسیبل ورڈ نہیں ہے یہ وہ بھگوان ہے اور پھر بھی ہم اس سے لاب نہیں پرابت کر پا رہے ہیں تو ہماری کوئی کریائوں میں ہماری بھاوناوں میں تروٹی ہے اور جب تک دیکھو سیدھی سی بات ہے ہم نے ہینڈ پمپ سے جل لینا ہے تو پاتر کو نیچے ہی رکھنا پڑے گا تو ستگر کی دروار میں آکے آپ کو آدھین ہونا ہی پڑے گا آدھین ہوئے بنا بھگوان مدد نہیں کرے گا راون میں نے بگتی بھی کی لیکن اس میں آدھینی کی کمی تھی اور آدھینی کی کمی اس کو لے کر ڈوبی گی یعنی راون جیسی بکتی کوئی سات جنو نہیں کر سکتا کتنا سات جنو نہیں کر سکتا کتنا سات جنو نہیں کر سکتا جب پرماتما کے نام پر یہاں سے کٹ کچڑا دینا اکلے سمرپن تو کہنے کا باؤ یہ ہے اور پھر اس کے اندر جیسا کیا بیسا فل اس کو ملتا رہا لیکن آج دنی نہیں آئی پھر ساری کری کرائی کھو دیس تو اس لئے ہمارے اندر وی نمرتا یعنی سچی لگن چھل کپٹ نہیں رکھا ماری سی بھی اپنے سچے دربار ماہوے گروہ جی کے پرتی کوئی بکار یہاں کوئی بھی دوست نہیں دیکھے اجدی آپ کسی میں دوست دیکھ رہے ہیں وہ دوست آپ کے اندر ہیں ایک چور کے یہاں کوئی بکتی ڈٹ گیا رہا اتنے را چالتا صریف ہے بکتی تو وہ چور ساری رات جاگتا رہا کہ کہیں یہ رات نے اٹھکے ترے گرمگڑ بڑنا کر جا چوری نہ کر لے جا اور وہ بلاد میں شامنا سویا تھا صبح رہے اٹھا اور صبح رہے رام رمی کرکا چلا گا رات کاٹنی تھی اب وہ دوست اس چور میں تھا کہ کہیں یہ چوری نہ کر لے رات نے تیرا سمان نہ نکال لے جا اور وہ بلاد میں چین تے سو رہا اس کو لینا نہ دینا تو ایسے ہی ایک گرمہ چور آ گیا رات رہ چالتا بکتی تھا وہ تھا چور ڈٹ گیا کسی کے گر پہ اس بلے بکتی نے وہ چور نہ دکھائی دے تھا کیونکہ اس میں دوست نہیں تھا اس نے اپنے گھر میں اس کو روکا گرمی سردیوں کے دن تھے وہیں جہاں آپ سارا پریوار سو رہا تھا وہاں سو گیا رات نے اٹھ کے انہی کے گھر میں چوری کر کے چور جاتا رہا اب وہ بلے آدمی کے من میں دوست نہیں تھا وہ نہ جا گیا کیونکہ اس نے اپنے جیسا دیکھے تھا اور وہ بلاد میں اس چور کے گھر ڈٹیا تو اس چور نہ وہ بلاد میں بھی چور دکھائی دے تھا وہ دوست اس کے اندر ہے تو اسی پرکار آپ کسی انہے میں کوئی دوست دیکھ رہے ہو وہ آپ کے اندر اس سے ادھیک ملے گا یہ ٹٹوڑ کے دیکھ لینا جب آپ کے اندر کوئی دوست ہے نہیں تو آپ کو دوسرے میں دکھے کوئی نہ یہ ایک اپنا درپن ہے اپنے اندر کے بکار دیکھن کا پرماتمہ کہتے ہیں برا جو دیکھن میں چلیا برا نہ ملیا کوئی اور جب دل کھو جا آپنا میرت برا نہیں کوئی جو کیلئے ہم برائی کرتے ہیں ہم دوسرے ہم دیکھ لیتے ہیں بیس ساگے گاوانگے وہ نوکرو تھا اور وہ آپ بیس کرے ہیں تو ہم نے پہلے اپنے انتقرن کو ساف کرنا چاہیے پھر اور کر رہے تھا اپنے آپ برائے گا تو ہم ٹھیکے دار نہ بنے کہ اپنے بگتی کریں اور پرماتمہ کو پانے کے پریتن کریں یہاں سے پیچھا چھٹوانے کا یہ وستہ تو مالک کی ہے وہ کس نے کیسے کیا سیٹ کرنا ہے تو اس پرکار ہے یہاں آتی بھی بلاب نہیں ہو رہا پھر بھی آپ کی کوئی کمزوری آپ کو سید رہی ہے دکھ دی رہی ہے بادک بن رہی ہے اس کو ٹھیک کرو اپنے سنگھ چل رہا ہے کہ جھٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منوود یہ سکل چوہی ناکال کا اور کچھ مکھ میں کچھ گوت ہے اب پرماتمہ کیا بتاتے ہیں کبیر کہاں گربی ہو کبیر کہاں گربی ہو یہ دے ہی دیکھ سرنگے بچھڑ بیاملہ نہیں جو کا چلی بھو جنگے پرماتمہ کہہ رہے ہیں کیا ہی سندر شریر نے میں روز تین سیسا دیکھا ہے جیسے نراج جی ہو رہا ہے کہتے ہیں ایک بار جب بھگتی نہیں کہ جو چھوٹ گیا تو ایسے جاگہ دیسے سرپ کینچولی چھوڑ جا کر ہے اور اس کینچولی کہ میں پھر دوبارہ پرویشنی کر سکتا ہو ایسے یہ سریر اکبر آپ کا چھوٹ گیا تو آپ پڑی رہے جیگی آپ کے اوپر کا کور یہ کچھ نہ پیر اس نے پھوکے گے ماتی گیر کے سنسان گاتنر دے لٹھا اور دے سنگڑ گوں گے اس کا ہمار پھوڑ پھوک پھاکا جب اوڑا ڈگیں گے اور تے اس میں پھولا نہیں سمانتا اس سے لاب اٹھانا ہے چھے کسا ہی بھی سریر آپ کا ورد ہے چھے بالک ہے جوان ہے چھے کسا ہی بھی ہے ابھی آپ کو بتایا تھا جیسا ہی بھی ہے کارا کارا گورا آپ نے بھگتی کرو پیچھا چھٹو ہو یا ماتی ایک سی ہے سب کی پرماتما کہتے ہیں بھائی کہاں جن میں کہاں پاڑے پوسے اور خوب لڑائے لادے نہ بیرا اس دےہے کے کہاں کھڑیں گے ہاڑے نہ جب بیرا کت مارے گا کال کبیر کہاں گربیو یہ کالگ ہے کرکیس نہ بیرا کت مارے گا یوکے گھر کے پردیش کہتے ہیں کہ پھولا پھر چھوٹے سے نکلی سکھ سکھ مان رہے تو اور کال جو ہے تیرے بال پکڑے گا کالگ ہے کرکیس کرما نے ہاتھ کس مانے بال اور نہ بیرا کت مارے گا کے گر کے پردیش اب آپ نے اندر پردیش کے مکھے منتری کی ستیتی دیکھی نو کہا رہے ہیں کسی جگہ مارے گا کال کی تا پانی پینی ابھی نہ پاو ہے وہاں پٹکا تھا کہ تین دن متنو بیرا پٹکا تھا کانا پر ہے تو پنیاتماؤ بات یہ نہیں کہ وہے مرگے اس طریقے سے لیکن جو تھوڑے سے جن کو ہم بڑے ویکتی مانتے رن کی درگتی ہوتی دیکھے جب جو من پاپی میرا بائی کو ویس بلاد گیا تھا ویس بھی امرت بن گیا پرماتمہ کی بھکتی اور سکتی سے اس لئے پنیاتماؤ آپ کو یہ کریہ کر رہے ہیں آپ کا گنی کام ہوگی اب تو آپ کو نہ اتنا محسوس ہو رہا ہے لیکن آنے والے سمیہ میں کہتے ہیں کل پے کارن کون ہے کرسیو ابنی کام اور من اچھا فل دے ہوں گا جو پڑے میرے تکام آپ کا مطر ہے مکھے منتری آپ کا مطر ہے پردھان منتری آپ کا ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں مرتی ہو جاتی وہ نہیں بچا سکتا چاہے آپ کو کتنا ہی نکٹتم ہے وہ سم اپنی جان نہیں بچا سکتا تو وہاں دھنی کا رول شروع ہو جاتا ہے جہاں پرماتمہ کا رول شروع ہوتا ہے جو ایسے ستھان پر آپ کی رکشہ کرے گا تو ہم نے ان انہیں سہاروں کو تیاغ کر پرماتمہ کا آسرہ ہی لینا چاہیے جیسے درپتی کو ننگا کیا جا رہا تھا دوسہ سن اس کا چیر پکڑ کے اتارنے کو تیار تھا تو پہلے تو اس کے من میں یہ تھا کہ بسم پتہ مہد رونہ چاری اور کرن جیسے یہ ہمارے یہاں پر ویو ورد بیٹھے ہیں ہمارے بودھرگ بیٹھے ہیں ان کی کے ہمت ہے مجھے ننگی کر دیں گے سبا میں سبا انہوں پوری آزاروں کی سنکھیاں آدمی بیٹھے اور پانچوں پانڈوں بیٹھے وہاں پر جوئے میں ہار کے دروپتی کو پہلے تو اس نے دیکھا کہ بسم پتہ مہد رونہ چاری اور کرن جیسے یودہ بیٹھے ہیں یہ سورویر بیٹھتی ہے کسی بھی بہن بیٹی کی بیجتی سورویر سین نہیں کر سکتا لیکن وہ دوشت دریو دن کے ملین ان کو کھا کر بسم پتہ میں درونا چاری اور کرن جیسوں کی بھی مجھے بھرشت ہوگی تھی اور وہ بھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ننگی کرنے کے لیے تیار ہے تو ان کے منمک کتنا دو سو کا نالاکوں کے یا تو کھڑا ہو کے کہہ دینا چاہ خبردار جیسے لڑکی کا ہاتھ لگایا اور ان تینوں یودہوں میں سے تو دوسرا سنر کی اوقات نہیں تھی اس کو دوبارہ چھو دے کپڑے کو وہ اتنے سورویر تھے ان کو سب کو پتا تھا لیکن گیان بنا اور دوشت وقتی کے سنگ میں اچھے وقتی بھی برے بن جاتے ہیں اس لیے سنگ کیا ہو سکتا پڑتی ہے سجن پرسوں کے سنگ کیا ہو سکتا ہے تو نہ تو بسم پتہ میں بولیا نہ درونا چاری یہ نہ کرنے پھر نہ سوچی پہل دون کی طرف دیکھا دروپتی نے لیکن نیچی نہ گردن کر لی کوئی شیل نے کوئی جواب نہیں دیا اپنے پانچو پانڈوں کی طرف دیکھا جب تو یہ سوچ رہی تھی یہ پانچو پانڈوں ان ادھمستار دیں گے جب میرے ساتھ بھی لگا جیا تو یہ میرے رکھ سک ہیں میرے پتی ہیں جب پانچو پانڈوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی نیچی گردن کر لی کیونکہ وہ جوے میں ہار چکے تھے اس میں ایک بھگت بیج وہاں بیٹھا تھا ویدر جو دوسرا سن کا چاچا تھا دریو دنر کا چاچا تھا انکل اس نے کھڑا ہو کر کہا تھا کہ ارے نکمیو دوسرا سن دریو دن تم کس کو ننگا کر رہے ہو کس کی بیجتی کرنا چاہتے ہو تم ایک پریوار چاچے تاووں کی عجت نیری نہیں ہوتی بدھیمان بکتی کو ویدر کہا یہ بندو تھا رہا ایک کل ایک پریوارا اب اس بات کو جب ویدر نے کہا کہ بھلے آدمیوں تم نیوتہ دیکھ لو بیجتی کس کی کر رہے ہو پانڈوں کی پتنی میں تمہاری پتنی میں کی انتر ہے دنیا کیے تھکے گی تم نہیں تمہارا ایک ہی کل ہے ایک ہی پریوار ہے تم اپنی جتا پہ اتار رہے ہو کہتے ہیں دوسرا سن نے دریو دن سے چھوٹا بھائی تھا جو اپنے چچے کے موہ پہ تھپڑ مارا کہ تم تا پانڈوں کا چمچہ ہے انہی گیوڑ بولیا گرہ سدا تو تو بندی کا جایا ہے تو بندی سے اتپن ہوا ہے کیونکہ وہ بندی سے جنم تھا ویدر کے موک پر لگیا تھا پیڑا تو تو ہے پانڈوں کا چیرہ اور تو تو ہے بندی کا جایا اور وہاں پر کہتے ہیں بیسم کرن اور درون مسکایا آپ انہیں آتماو ان بیسم پتا میں درونہ چاریت گرو جی تھے اور کرن بھی بہت گھن ماننے وقتیوں میں سے سمجھدار بدھی مان اور دانی ماننا جاتا تھا کہتے ہیں اتنا دان کرتا تھا ایک بار سننے کے دانت تھے اس کے دانت بھی توڑ کر دے دیئے تھی اتنا دانی تھا پر گیان بینہ اس دان کا کیچاٹ ہے بیویک بینہ انسان انسان نہیں رہتا تتوہ گیان ہین پرانی چاہے کتنا بھی اچھا دیکھتا ہو وہ اچھا رہی نہیں سکتا پرماتما کا سہارا چاہیے تو وہاں کیا ہے کہ جب اس نے نیو کہا تو تو ہے باندی کا جایا دوس آسنے تو وہاں کہتے ہیں یہ تینوں سور ویر بیٹھے تھے یہ دانت ریکارڈ لائے گے داند ریکارڈ ہیں اور آسے مسکرائے پھر جب اس نے اپنے چاچے گے تھپڑ مارا اور یہ کہا تو تو ہے باندی کا جایا تو بسم درون اور کرن مسکایا جب کیوں نہ کھڑا ہو گیا دمکانا چاہیے تھا نکو میں تنا اپنے چاچے بھی ہاتھلا جیا تیرے جیسا دوست نہیں اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا جیا چاچا پر ہاتھ اٹھا جیا تو ایک جیسی بات ہے لیکن وہ مسکرائے اندر اندر تو پونے آتماؤ یا تو پنچائت میں جاوہ نہیں اور جاوہ تو وہاں نسپکس بات کریں ماننے چاہے کھڑا ہو کے کہے کہ یہ غلط ایسا ہے وہی ایسا نہیں ہے کوئی ماننے ٹھیک سا نہیں تو اٹھکا جاؤ وہاں اس انیاء کوئی شین نہیں کرنا چاہی دیکھنا نہیں چاہی تو اویدر اسی سمیں اٹھ کر باہر آگیا جب اس کی بات نہیں چلی اور جو کہنی تھی وہاں سچی کہہ دی اٹھکا آگیا تو ایک تھا پنچائتی اس میں یہ تو دوپر کی بات ہے عریب کے پنچائتیاں گدہ کہنا ہے کی ہے عریب تا مو دیکھما بات ہوں سارے تو پونے آتماؤ پرانے سمیں کی بہت سی کہانیاں ایسی ہم نے دیسوننے کو ملی جو پنچائتی ویا کرتے ہیں گاؤں جیسا نئے کہیں نہیں ہو سکتا اگر گاؤں کا آدمی کو سب بات کا پورا پتہ ہوتا ہے کس کی کیا گلتی ہے ایک لڑکے نے کسی گریب وقتی کی بہن بیٹی کو انہی سے کس کہہ دیا ایک نمبردار کے لڑکے نے بہت پرانی بات ہے تو وہ پنچائت کر لی اس کو پتا نہیں تھا کہ میرے لڑکے نے ایسی گلتی کر رکھیے اور اسی کو نیائے دھیس چندیا کہ پھینسل آپ کے آتھ ہوئے پھر ساری کہانی بتائے گی لڑکا بھی بلالیا لڑکی والے بھی بلالیا جب اس کو پتا چلا کہ میرے اکلوتے پوتر تھا اس نے آج ایسی گلتی کی ہے تو اس کے پاس گنھ تھی اسی سے میں اپنے پوتر کی طرف نسانہ ساتھ دیا کہ تو میرا بیٹا نہیں میرا دشمن ہے تو جس کی لڑکی تھی اس نے اس کو اوپر کو کر دیا لڑکے کا نہیں لگنے دیا کہ جب آپ نے اتنا دکھ مان لیا تھا ہمارا نیائے ہو گیا اور عیب کے یہ ہے ساندھ نے پنچاتی شام نہ کچھ بات کریں صبح رہ گھوٹیلا کے بدلے پاؤں ہیں یہ پنچات ہوگی تو پنی آتماؤ اس لڑکی آلے نے اس لڑکے کی جان بکستی نہیں وہ خود اس کی گولی سے مارنا چاہتا تھا ساتھ جہاں مسلمان تھا ویر حقیقت رائے اور ایک مسلمان کے باڑا کٹھے پر ڈیا کرتے ہیں ان کا آپ پس میں کوہ سنی ہوگی ایک اقیقت رائے نے ان کی فاطمہ جی کو گاڑی دے دی اور اس نے درگا کو گاڑی دے دی ایک مسلمان کے لڑکے نے تو اس کے ساتھ جان کے سالے نے گلت بات بتا کر راجہ کو سچائی سے اے پریچت رکھے اور اقیقت جی کو یعنی مروا دیا اس کو چڑا چڑوا دیا ختم کروا دیا جب سازہ کو پتا چلا اپنے سالے کو تیر مار دیا تھا کہ تو دشمن ہے بالکان کی چھوٹی موٹی لڑا اتنے کوڑکانی بنا دینا لائک تو پنی آتما اب کتنا ستر گر گیا حد ہو رہی ہے وگوال تو ایسے دروپتی نے جب یہ دیکھا کہ بھی پہلے تو اس نے سہرہ تکیا اپنے پانچوں پتیوں کا وہ بھی یودہ تھے بھیم جیسے بلی اور پھر اس نے آسرہ تکیا سہرہ لیا سامنے بیٹھے ان بزرگوں کا بسم پتا مہے درونہ چاریہ اور کرن کا اور پھر بھی کوئی سہیوں کہیں سے نہیں ملا پرماتما کہتے ہیں بسم پتا مہے درونہ چاریہ اور کرن تو دریہ دن کیونکہ دریہ دن کو راج پرابت ہو گیا تھا دریہ دن کے پاس رہتے تھے اس نے آچھے باغ میں رکھے ہوئے تھے وہاں خوب میوہ پھل پھروٹ کھلا کرتا تھا سیوہ کرتا تھے اس کے نوکر اس ملین ان کو کھا کر وہ اسے دباؤ میں آگے بندگے اس کے ساتھ اس لیے نہیں سچائی کہ سکے اور پانچوں پانڈوں جوہ میں ہار چکے تھے وہ وچن بند ہو چکے تھے وچنوں میں بندگے تھے تو پرماتما کہتے ہیں بندے سے بندہ ملے چھوٹے کون اپائے اور کر بندگی نربند کی جو پل میں دے چھوڑائے اب جیسے چار آدمی نعرے نعرے الگ الگ خمدہ تو باندھ رکھیں اور ایک بندہ ہوا دوسرے بندے سے کہتا ہے تو مجھے کھول دے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں تو کیا وہ بندہ ہوا وکتی اس کو کھول دے گا ہاں کوئی کھلا وکتی آ جاتا ہے اس کو پرارتھ نہ کرے تو سارے کے بندن کھول دے تو پرماتما نربند ہے باقی سب بندے ہوئے ہیں چیئے منتری ہے چیئے مکھے منتری ہے چیئے پردھان منتری ہے چیئے پوری پرثوی کا کوئی سا سکا ہے کیول پرماتما کا سہرہ لینے سے ہی ہم پرماتما سے لا پرابط کر سکتے ہیں ہم دوسرے کا سہرہ لیتے ہیں تو پرماتما پیچھے ہٹ جاتا ہے اس لیے ہم نے اپنی اسور کو آگے رکھنا چاہیے پرتے کام میں دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے آپ کو آرام ہو گیا تو ہمارے من میں یہ آتا ہے ڈاکٹر کی دوائی سے نہیں بھگت کے من میں یہ آوگا کہ میرے پرماتما دیا کری نہیں تو وہ ڈاکٹر دوائی دے اس کے ریکشن کر جاتی دوسرے آدمی دوائی دیتا ہے وہ دونے ایکشن شروع کر دیتی وہ لگتی ہے کوئی نہ اور پرماتما کی سرن مانے کے باد آپ کو وہ بدھی پرماتما ڈاکٹر بھی اسی کنٹرول میں ہے ایسی دوائی دوائی ایک دوسرے درجی ہو جا آپ کے من میں بھی نہیں آئے گا کہ اس وقت نے میرا کام کر دیا جب آپ گیان سے پریچت ہو جاؤ گے آپ کو پرماتما ہی یاد آئے گا بگوان میرے پرماتما نے ایسا کی دات بنا ہوئی نہیں سکتا تھے لیکن مہارا کام بگوان بنانی ہوگا اور ہوتا اور ہے بھی سچائی تو تب ہی ہم اوپر اٹھیں گے تب ہی ہم پرماتما کے نکٹ آئیں گے اور پرماتما کے نکٹ آئیں گے جو پھر سارے لاب ہوں گے کہتے ہیں کلپے کارن کون ہے کر سیوہ نکام اب تو رہ رہے کلپ نہ کرتا ہے کہ نو نہ ہو جائے نو نہ بگوان من اچھا پھر دے وے جب پڑے جنیتیں کام پھر آپ کو من چایا فل دے گا جب اس مالک کے ستر کا کام آو گا ہم کی مانگا ہاں میں اس نہیں نہ ہوئی آج دودھ نہ دیا ٹھیک گریب آدمی نے اتنا دکھ بتی رہا ہے لیکن آپ بکتی کرو جو مریادہ ہم نے بتا دی اس نام کو جب جب تے رہو اس کے جب سادھ نہ کرنے سے یہ سمسار سکت آپ کے اکپ ہوں گے اس منطر میں اس بکتی میں یہ بٹ نیچرل ہے بائی پروڈکٹ ہے اس بکتی کا جس کو تم مانگ رہے ہو جیسے کسان گیہو بونے گیہو بیجنے کا مکھے عدیسے ہے اپنی جیون رکھشا کرنے کا پریوار کی جان بچائنے کا کہ ہمیں گیہو ملے کنک ملے اس کے لئے بوسہ اس کا عدیسے نہیں ہوتا وہ توڑا عدیسے نہیں ہوتا اب دیکھا ہم نے پہلے بڑے 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 فارم جس بیس بیس پچاس پچاس اکڑ چالیس چالیس سو سو اکڑ زمین ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کمبائن سے کٹا دیتے ہیں وہ اوپر اوپر سے گیہو نکال لیتے ہیں وہ توڑا بوس پڑی رہے وہاں پر ایسے چھوڑ دیتے تھے ان کا عدیسے گیہو ہی پرابت کرنا تھا تو ایسے ہی ہمارا عدیسے موکس پرابتی ہے اور اس میں پھر توڑا جو ہے آپ پہ ہو جائے جیسے آپ نے گیہو بیجے ہیں تو توڑا یعنی بوس تو ہوگا ہی ہوگا پہلے بوس ہوگا اور پاتھے گیہو ملے گا تو آپ یہ جی موکس ہی مان کر یہاں کاریہ کروگے بکتی کروگے تو یہاں سنسار سکت آپ کو ملیں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ بائی پروڈکٹ ہے اور ہم مانگنے دوڑا آوے ہیں ہم ڈیمانڈ ہی اس کی کرتے رہتے ہیں یوں ہو جا کوئی نئے نیو چیاتے ہیں ان کو اگیان نہیں ہم کہتے بیٹا ہوگا اور ہوگا اسی بات نہیں کیونکہ آپ کے بھاگ میں نہیں ہے بھاگ میں نہیں رہی پرارد میں نہیں رہی تو آپ پتیاں آئی آپ کے اوپر پاپ کرم آپ کے بڑھ گئے تو پرماتما کچھ پھشت تو آپ کو اپنے کوٹے میں آپ کو دے گا کبیر بھگوان دے گا اس داس کے مادمتے اور آپ کو رہت بلنی شروع ہوگی تاکہ آپ کا ڈل ڈٹ ہے کہ یہ پرماتما ہے کبیر بھگوان ہے ہمارا اب درمدا جی نے کبیر پرمیشور جی سے پوچھا کہ بھگوان کوئی آپ چمتکار نہیں دکھاتے اب بولی بالی آتما شروع شروع میں یہ پرسن کیا کرتے ہیں پرماتما بولے بھائی دنوں کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گیا اس کا بھی آرام ہو گیا وہ روت آیا تھا اس کا سکھ ہو گیا تو درمدا کہتا یہ مارا جی آپ نے کمال کر دیا کتی چمتکار کر دکھا دیا پرماتما بولے بھائی سنت چمتکار نہیں کرتے اور وہ سنت نہیں جی چمتکار نہ ہو اب دونوں بات ہے یہ ایسے سنت نہیں کہا کرتے وہ درمے بعد اور مایا کے لو بھیک بکواس کیا کرتے سنت چمتکار نہیں دکھاتے نہیں کرتے اور وہ سنت نہیں جی چمتکار نہ ہو اب دونوں بات ہیں سمجھ دار سمجھ گئے ہوں گے اب پرسنگ چل رہا تھا کہ ہم نے پرماتما کو ہی آدھارت مان کا چلنا پڑے گا اور پرماتما میں کتنی سردہ ہو کہ سائیوں مت زانیوں پریت گٹ مم چہت مروں تو تم سمرت مروں جیوت سمرونت اب ایک بھکت کی کیسی بھاونہ ہونی چیئے اپنے پرماتما کے بھرتی پرماتما میں اتنا پیار اتنا کسک اتنا لگاؤ ہو کہ بھگوان کو ایسے ہی مت سمجھ نہ پرماتما کو ایسے ہی نہ سمجھ نہ میرے دل میں پریت کم نہ ہو جا سائی یو مت زانی پریت گٹ مم چہت اور مروں تو تم سمرت مروں اور جیوت سمرونت کہ پرماتما کو ایسے ہی کوئی اوپر لے بھاو سے ہی اس میں لگاؤ مت بنانا پرماتما ایسی ویسی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ وستو ہے اور اس کو ایسی ویسی بات مت سمجھ نہ یعنی جس کا نام بھگوان اور ساری سکھ دے اور پھر ہم اس کو ایسے اوپر لے باو سے اس میں لگاؤ رکھتے ہیں